اس گھر میں پیدا ہوا میری والدہ کے طرف سے شیعہ تھے میرے والد سننی تھے میں جہاں پہ میری آنکھ کھلی ہے میں نے اس گھر میں ایک چیز دیکھی ہے میری ماں اور میرے باپ کے درمیان ایک چیز دیکھی ہے وہ پتہ کیا چیز تھی وہ محبت تھی ایک دوسرے کے فرقے کی عزت تھی تو آج ہمارے کھلاریوں کی زندگی بدلی ہے کیوں بدلی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے بدلی ہے میں جتنے بھی علماء کرام مفتی ازراد آتے ہیں ہم آپ کو بہت غور سے سنتے ہیں ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں اس وقت پوری دنیا میں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہلیے کے اوپر ایسا ریٹ لگ رہا ہے آپ یقین مانیں اگر ہلیے کے اوپر ہمارا ریٹ لگتا ہے مجھے آج تک گوروں نے پوچھا ہے ایک گورے نے گالی دی میرے سامنے تو وہ ایک دم کہتا اسکیوز میموشی مجھے مارو تو ایسے آج کیا میں نے اس کو ایسے ایسے مارا اس کا نام انگلینڈ کا بہت مشہور فاس بولر تو میں نے ایسے اس کو ہاتھ مارا تو کہتا ہے میں نے کہا کیا کیوں کہتا ہے میں نے سامنے مجھے گالی نہیں دینی چاہیے میں نے کہا کیوں کہتا ہے تم اپنے ہلیے سے بڑے محذب لگتے میں نے کہا میرا ریٹ نہیں لگ رہا ہے میرے نبی دی سنت دہ ریٹ لگ رہا ہے تو میرے زیادہ دوستو آخری بات جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے thank you very much to invite us میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ جوسی مجلسوں میں بیٹھیں اور دین کو سیکھیں جانے سے پہلے ایک صرف اپنی ویلیو کا خیال رکھئے گا ایک ویلیو کا خیال رکھئے گا کبھی زندگی میں شرمان آنا کہ ہم مسلمان ہیں لوگوں کے چکروں میں لوگوں کے چکروں میں آ کے دنیا میں میں ایسے پھرتوں میں انگلنڈ کی چھ سال کوچنگ کی ہے ان کے ہر فنکشن میں ایسے حلیے میں جاتا ہوں ایک چیز دیکھنا ایک دفعہ ہم نے ورڈ الیون کا میچ کھیلا تھا اور اس کے سامنے ایک آزان دی تھی سعید انور کی زندگی بدلی پہلا سعید انور کرکٹر اس نے آزان دی پورا اتنا بڑا ہال تھا کاریف کا واقعہ تھا اس واقعے میں سعید انور کے ہمارے ساتھی نے آزان دی اللہ اکبر کی آواز وہاں پہ گنجی تو سارے گورے اور سارے دنیا کے پلیئر ایک دام سٹن ہو گئے اور پھر مجھ سے پوچھنے لگے کہتے ہیں میں بھی میرے دل میں یہ خیال آیا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ مجھے معاف کریں میرے لئے دعا بھی کیجئے گا اللہ بڑے کریم ہم معاف کرنے والے تو میں اور شاہد افریدی وضو کرنے جا رہے تھے مسلمان تو نماز تو پڑھنی تھی تو میں جب نماز کے وضو کرنے کے لئے جا رہا تو میرے دل میں خیال ہے یار چھپ کر کے نماز پڑھ لیتے why do we have to show them کہ یہ گورے کیا سمجھیں گے آج جو ہم کئی دفعہ پس جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اس وجہ سے ہم اپنے decision making میں غلطی کر جاتے ہیں جب ہم کہیں گے نا اللہ اور اللہ کا رسول کیا چاہتا ہے پھر ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوگی سارا زمانہ اللہ ہمارے قدموں میں تابع کر دے گا تو کیا ہوا مجھے سٹیف فلیمگ نے پوچھا کہتے ہیں کہ موشی کہنا ہے can I have a word with you میں نے کہا sure کہتے ہیں can I ask you very personal question میں نے کہا جی پوچھیں کیا پوچھنا چاہتے ہو تو میرے اندر کے اندر doubt تھا تو جب وہاں اس کے ازان دیگنا اللہ اکبر کی صدا گنجی اشہدو اللہ الہ کی آواز گنجی حیال السلام حیال الفاہ کی آواز گنجی تو جب میں اسے پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں what question you want to ask کہتے ہیں can you sure I am very naive to ask you this question مجھے نہیں پتا یہ سوال کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے تو میں نے کہا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو کہتے ہیں that was a beautiful song it touches my heart اے جیتو اسی گانا گائے نا میرے دل نو لگ گیا اس کے دن کے بعد آج کے دن بعد ہمارے کھلاری کروڑوں روپے کا بھی کانٹریکٹ ہوتا ہے اللہ کی قسم ایک ہمارے کھلاری نے کروڑوں روپے کا کانٹریکٹ ہو رہا تھا میرے سامنے اس نے کہا please آزان کا آواز آگئی ہے company کے CEO کو کہتا ہے کہ جب میرے اللہ کا نام میرے سامنے گونجتا ہے تو میری حیثیت ختم میرے نبی کی زندگی میرے سامنے آتی ہے تو میری حیثیت ختم میں کانٹریکٹ کرنا نہ کرنا تمہاری مرضی ہے میں آزان کے وقت کوئی کاروبار نہیں کرتا میں اکثر دیکھتا ہوں اکثر دیکھتا ہوں مسجدوں میں میرے دوستوں میرے عزیزوں کہ ہم آواز فون پہ لگے ہوتے ہیں ادھر سے موزن کہتا ہے اللہ بڑے ہیں اللہ بڑے ہیں تو آزان کے وقت وہ فون پہ بندہ کیا کہہ رہے ہیں ہم جیسے نکمے کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں اللہ ماشاء اللہ کیا کہہ رہے ہیں اچھی گل کرت آزان دی وجہ نل تیری آواز نہیں آ رہی تو میرے آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ ہماری کھلاریوں کی جو زندگی بدلی ہے اللہ کے نبی کی مبارک زندگی سے اور محبت سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ پھولوں کا گلدستہ خوشبو دیتا رہے اور رنگت دیتا رہے تو ایک کوشش آج ایک کوشش پلیز سب حضرات سن لیں یہ جتنے بھی سٹوڈنٹ بیٹھے ہیں اللہ نے ہمیں اس دنیا میں کسی مقصد اور پرپس کے لیے بھیجا ہے اس پرپس کو نہ بھولنا اپنی زندگی کیا میٹر کرتی ہے خوبے جام ہم اس سے زیادہ کسی کو نہیں ملی اللہ جانتا ہے ہم پوری دنیا میں ورلڈ کپ چیمپئن بنے ہیں پوری دنیا جہاں پہ جاتے ہیں شاید پاکستان میں لوگ کم جاتے ہیں اسٹریلیا میں زیادہ جانتے ہیں کرکٹ کی ویسے مگر خدا کی قسم اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں مسلمان جب اپنے اخلاق اور نبی کی زندگی کو سینے سے لگاتا ہے نا تو خدا کی قسم وہاں جہاں جہاں جاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے تھیریں آپ لوگوں سے گزارش ہے اس کے بعد دیکھئے گا کہ انشاءاللہ پوری دھرتی میں اسلام کا پرچم بلند ہوگا